ملک شروز آپ سے مخاطب ہوں میرا کونٹیکٹ نمبر ہے آج کی ویڈیو میں ہم لاہور سمارٹ سیٹی کو ڈسکس کریں گے لاہور سمارٹ سیٹی کے بارے میں کچھ لوگوں کے جو تحفظات ہیں ہم کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں کافی لوگوں کے سوالات ہیں کہ مارکٹ میں اسٹم کیا چل رہا ہے ریٹس آپ کے سامنے کافی زیادہ انیکسپیکٹڈ طور پر ڈروپ ہو چکے ہیں مارکٹ کافی زیادہ نیچے آئی جس سے کافی زیادہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اور سب کا ایک ہی سوال ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی میں آگے جا کے کیا ہونے والا ہے ہماری انویسمنٹس کیا سیف ہیں کہ ہمیں انویسمنٹس سوچ کرنی چاہیے یا ہمیں ابھی ویٹ کرنا چاہیے تو ویڈیو میں میں کوشش کروں گا آپ تمام کے ان سوالات کا آپ کو جواب دیا جائے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے لاہور ریال اسٹیٹ کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ایسی انفرمیٹری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے چلنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیوز آپ کو پتا ہے جیسا کہ اوورال ریال اسٹیٹ مارکیٹ اسٹم ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے مارکٹس میں اور ریڈی آپ دیکھیں تو ہر جگہ ہی ریٹس ٹروپ ہوئے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ کمپیٹیبلی لہور سمارٹ سیٹی کو باقی سوسائٹس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو یہاں حالات ابھی بھی اتنے کوئی بڑے نہیں ہیں ابھی بھی جو ریٹس ہیں وہ آن میں ہی چل رہے ہیں کوئی چیز بھی مائنس میں آپ کو یہاں نہیں ملتی تو وہ لوگ جو کافی زیادہ پینک ہیں کہ ابھی اس مارکٹ کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے مارکٹ میں ہمیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہماری انویسمنٹ ہمیں سوچ کرنی چاہیے یا ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے تو ان تمام فائل ہولڈرز کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کو ابھی ویٹ کرنا چاہیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ ہی منت میں اور کچھ منت یہ نہیں کہ کچھ چھے ماہ یا سال کچھ دو سے تین ماہ کے اندر اندر ہی آپ دیکھیں گے مارکٹ کافی زیادہ پوزیٹیو ہو جائے گی جو اس ٹائم حالات بنے میں آپ ان سے ان کو بلکل مختلف پائیں گے اور مارکٹ جو ہے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ابھی بھی دیکھیں مارکٹ میں ریٹس نیچے ڈروپ ہوئے ہیں لیکن پھر بھی مارکٹ میں تمام چیزیں جو ہیں پروفٹ میں ہی چل رہی ہیں کوئی بھی چیز ابھی مائنس میں نہیں گئی اور انشاءاللہ یہ جائے گی بھی نہیں ابھی آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ بیلٹنگ کے معاملات چاہ رہے ہیں تمام لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹس اپڈیٹ کر کے سیکنڈ بیلٹ کا حصہ بننے کی طرف ہے جیسے یہ معاملات اپنی اقتدام کو پہنچیں گے تو پھر دوبارہ سے مارکٹ کی طرف بائر سیلر کا رجحان آئے گا اور مارکٹ دوبارہ سے بہتر ہوگی اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سال کے انڈ میں نہیں تو اگلے سال کے سٹارڈ میں دوبارہ سے مارکٹ آپ کو انہی حالات میں نظر آئے گی جیسے کہ پہلے تھے اور ان میں جو آپ کو آج ریٹس مل رہے ہیں یہ ریٹس آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے اور وہ لوگ جو ابھی فائل بائی کرنے کا پلان کر رہے تھے کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے کہ مارکٹ دروپ ہو ریٹس نیچے ملیں کیونکہ جو بھی بائی کرنا چاہتا ہے اس کا یہی کوشش ہوتی کہ اسے ریٹس کم سے کم ملیں تو ان کے لیے ایک بہترین ٹائم ہے لاہور سمارٹ سٹی کا کوئی بھی بندہ جو لاہور سمارٹ سٹی کو کام کر رہا ہے یا لاہور سمارٹ سٹی کو ڈیل کر رہا ہے وہ کوئی بھی ایک سپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مارکٹ اتنی گر جائے گی اور یہاں تک ریٹس آ جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو ریٹس آپ آگے ہیں مجھے پوری امید ہے اس سے زیادہ ریٹس گرنے کے چانسز بہت کم ہیں یہ اب اس کا بوٹم آ چکے اب یہاں سے انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے میکسیمم سولہ یا اٹھانہ سپتمبر کے بعد اس کا اپور ٹرینڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور مارکٹ دوبارہ سے بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک بائنگ نہیں کی تھی ان کو اس ٹرم بائنگ کرنی چاہیے اگر آپ کہتے ہیں جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کہ اپنی انویسمنٹ سوچ کر لینی چاہیے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ سوچ کر کے کہاں جائیں گے باقی تمام پروڈیکٹس میں آپ دیکھیں تو اس سے بھی بڑے حالات ہیں چیزیں مائنس میں جا چکی ہیں لہور سمارٹ سیٹی ان حالات میں بھی اپنے پیروں پر خراب ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو حالات ابھی بنے میں لہور سمارٹ سیٹی میں اکثر مختلف ہوں گے حالات اور مارکیٹ ایک دفعہ پھر بہت ہی بہتر ہو جائے گی اس کے ساتھ جب سیکنڈ بیلٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں فائلز کافی کم تعداد میں رہ جائیں گی کیونکہ میکسنم نمبر فائلز جو ہیں پہلے آور سیز وان اور اگزیکٹیو وان میں بیلٹ میں چلے گی اس کے باہیے سیکنڈ بیلٹ میں بھی آپ دیکھا کہ سیکنڈ بیلٹ میں آور سیز وان اور اگزیکٹیو ٹو میں بھی بہت زیادہ فائلز جو ہیں وہ بیلٹ میں جا چکی ہے اور اگر ہم بیلٹ کے بعد کی حالات دیکھیں تو مارکیٹ میں جو سٹینڈرڈ فائلز ہیں جو ٹوانٹی پرسنٹ پیٹ کے ساتھ ہیں نون بیلٹ فائلز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوگی کیونکہ ٹریڈنگ تو فائلز پہ ہی ہونی ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک ایمپیکٹ ہوگا جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی اور جو آج ریٹس ہیں وہ دوبارہ نہیں آپ کو ملیں گے تو میں آپ تمام لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک بائنگ نہیں کی آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہی ٹائم میں لہور سمارٹ سٹی میں بائنگ کا آپ بائنگ کریں اور اس کو میکسیمم کوئی چار سے چھ ماہ تک ہولڈ کریں تو انشاءاللہ آپ یہاں سے بہت ہی بہترین منافع سمیٹ سکیں گے تو بیورس اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو نیکس ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ